اسکار سیریز میں ہم آپ تمام کا استقبال کرنے جا رہے ہیں ہم لوگوں نے کل دعا المستضعفین کا آغاز کیا تھا یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب توائیس کو سفر کر کے گئے تھے وہاپس لوٹ کر جو تکالیف کا سامنا کرنا پڑا جس کی وجہ سے اللہ کا رسول کو بہت زیادہ غم ہوا تھا اس موقع پر آپ نے دعا کی تھی اس دعا کو ہم پڑھنے کے لئے کل ہم نے آغاز کر رکھا تھا اس دعا کو دعا المستضعفین کہا جاتا ہے یعنی کمزوروں کی دعا دعا المستضعفین مستضعفین مستضعفین کمزوروں کی دعا اور ہم نے کہا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن حالات میں طائف کو گئے تھے اور کن حالات میں ان کو واپس وہاں سے لوٹنا پڑا اور کس طرح کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا جس کی وجہ سے اس طرح کی دعا آپ کو کرنی پڑی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہیں اور طائف لگ بگ نائنٹی کلومیٹر کی فاصلے پر مکہ سے ہے جو کہ پہاڑوں پر واقع ہے یہ نائنٹی کلومیٹر کا سفر بھی جیسا کہ میں نے کل آپ لوگوں سے کہا تھا آپ پیدل چلتے ہوئے آپ نے تائے کیا تھا نہ آپ نے گھوڑے کے استعمال کیا نہ اپنے اوٹنے کے استعمال کیا اور آپ کے ساتھ تھے زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی نہو جو ان کے غلام تھے جو لے کر چلے گئے اور تین سرداروں کو آپ نے دعوت دی لگاتا اس طائف کے مقام پر چوکے طائف پہاڑوں پر واقع ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دس دن تک یہاں پر قیام کیا دس دن تک قیام کے دوران مسلسل وہاں کے تین سرداروں کو اور لوگوں کو دعوت دیتے رہے اور پھر یہاں سفر کے دوران جو بھی قبیلے بیچ بیچ میں ملتے ان قبیلوں کو بھی آپ دعوت دیتے تھے لیکن یہ سفر ایسا تھا دس دن آپ نے وہاں پر قیام کیا اور جانے کا راستہ آنے کا راستہ اس میں سے ایک جو ہے قبیلے نے بھی نہیں مانی اور ان تین سرداروں میں سے کسی سردار نے بھی آپ کی بات نہ مانی یہ ٹوٹلی اللہ کے رسول کا سفر یعنی مایوس کرنے والا تھا اتنا کوشش کرنے کے بہوجود بھی کوئی سننے ہی تیار نہیں کوئی بات کرنے تیار نہیں تو انتہائی مایوس کون یہ سفر تھا اگر یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیے ہوتے تو یہ طائف دوسرا مدینہ ہوتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہوئے تو مدینہ والوں کے پاس آپ نہیں گئے تھے آپ طائف والوں کے پاس گئے تھے اگر طائف والے یہ جو سردار تھے نا یہ مطلب بے خوف تھے اقل من نہیں تھے جو خیر ان کے پاس آ رہا تھا انہوں نے خیر کو نہیں پہچانا جو بھلائی ان کے پاس آ رہی تھی انہوں نے اس کو نہیں پہچانا تو مطلب اگر کوئی سردار اگر کوئی ذمہ دار اگر کوئی بڑا آدمی دور اندیش نہیں ہے سمجھ دار نہیں ہے پہچاننے کی صلیت اس کے پاس نہیں ہے تو اس کا پورا علاقہ اس سے متاثر ہو جاتا ہے وہ پورا شہر اس سے متاثر ہو جاتا ہے پورا سٹیٹ اس سے متاثر ہو جاتا ہے بلکہ پوری کنٹری بھی متاثر ہوتی ہے اگر ذمہ دار دور اندیش نہ ہوتا ہوتا ہے بھئی اگر یہ لوگ اللہ کے رسول کو مان لی ہوتے اللہ کے رسول کو سپورٹ کی ہوتے تو اللہ کے رسول کے مستقل سکن طائف ہو جاتا تھا اور آنے والے بھلائیاں پورے کے پورے طائف 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 مطلب بہت بڑا مقدس مقام بن سکتا تھا طائف لیکن یہاں کے لوگوں کے نادانی کی وجہ سے جو اس قدر بہت بڑا خیر وہاں پر نازل ہونے والا تھا وہ یہ تینوں کے نادانی کی وجہ سے یہ محروم ہو گیا اور پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے مدینے والوں کو یہ توفیق دی اللہ کے رسول کو سپورٹ کرنے کی تو یہ ساری کے سارے بھلائی کہاں منتقل ہو گئی مدینے کو منتقل ہو گیا اور مدینہ دنیا کا دوسرا سب سے مقدس مقام بن گیا اگر یہ مان لیے ہوتے تو دنیا کا دوسرا مقدس مقام طائف آتا لیکن یہ لوگ نہیں مانے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی بڑا ہوتا نا اگر اس کے پاس دور اندیش نہیں ہے تو وہ صرف اس کا نقصان نہیں بلکہ پورے ماتات کا قوم کا نقصان ہوتا اس میں اس لئے سردار بہت دور اندیش ہونا ضروری ہے ذمہ دار بہت دور اندیش ہونا ضروری ہے کیوں؟ اس کا فیصلہ پوری قوم پر ایفیکٹ ہونے والا ہے اچھا ٹھیک ہے وہ نہیں مانیں محروم ہو گئے دنیا کا دوسرا مقدس مقام بن سکتا تھا محروم ہو گئے واپس لوٹ کر آ رہے ہیں تین میل کے فاصلے پر پھر واپس لوٹ کر آ رہے ہیں تین میل کے فاصلے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تھکھار کے بیٹے ہوئے ہیں اور یہ باغی چاہ جس میں بیٹے ہوئے تھے وہ مکہ کا سردار ربیہ کے دو بیٹے عطبہ اور شہبہ کا تھاؤ عطبہ اور شہبہ کا یہ باغی چاہ تھا اس باغی چاہ میں بیٹھ کر جھاڑ کو ٹیک لگا کر اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں اللہم انی اشکو الیک دعف قوتی اے اللہ میں دوسرے شکایت کرتا ہوں تب اس میں لار بھی ہے پیار بھی ہے دعف قوتی اے اللہ میں کس قدر کمزور ہوں دیکھو میں یہاں پر اتنے سال میری زندگی بتایا چالیس سال میری پہلے کی زندگی تھی پھر دس سال پھر اس نوبت کی بات کی زندگی تھی پچاس سالہ میری اخلاق کو کیرکٹر کو لوگوں نے دیکھا میری پوری زندگی کو انہوں نے دیکھا میری طرف سے قوم کا کسی کا کبھی نقصان نہیں ہوا میری طرف سے لوگوں کو کبھی کوئی دھوکا نہیں ہوا میری طرف سے لوگوں کو کبھی جو ہے مایوس ہونا نہیں پڑا میری زندگی میں ایسا کوئی کام ہی نہیں میں نے کیا جس کام سے میری قوم مایوس ہو سکے نا امید ہو سکے نقصان ہو سکے کچھ بھی نہیں ہوا پھر بھی یہ لوگ میری بات نہیں مان رہے ہیں دعف قوتی اے اللہ میں کس قدر کمزور ہوں اشکو شکایت کرتا میں تجھ سے بندے کو اللہ سے شکایت کرنے کا پورا حق ہے اللہ تیرے آگے میں کس کر سکتا ہوں بھئی تیرے آلاوہ کس کو سنا ہوں میں میرا دکھڑا میں کس کو سنا ہوں تو اس کو ہی سنا سکتا ہوں اور کسی کو نہیں سنا سکتا تو دکھڑا بندہ کس کو سنا رہا ہے اللہ کو سنا رہا ہے اچھا جو ان کے ساتھ ساتھ مطلب اس دعا میں شامل ہے وہ کون ہے زید بن حارسہ ہے پرائٹیکلی اللہ کے رسول کے زندگی پر گواہ 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 ہیں کسا گواہ بھئی ابھی اللہ کے رسول نبی نہیں بنے تھے ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی تھی یہ زید بن حارسہ جو آزاد کردہ غلام ہیں زید بن حارسہ بس میں سپیلنگ لکھتا ہوں ایسے ہی ابھی نبی ہونے سے پہلے یہ غلام فروخت کیے گئے تھے ایک ایک ایکس وائی زید آدمی کو انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گفت کیا شادی کے بعد نکاح کے بعد پھر شادی کے بعد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ علیہ وسلم گفت کیا تھا یہ غلام بنے ایکس وائی زید نے ان کو خریدا انہوں نے گفت کیا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو شادی کے بعد لوگ جو گفت تھے تینا غلام گفت دیا تھا ان کو انہوں نے شادی کے بعد اپنے شہر اللہ کا رسول گفت کیا تھا یہ آپ کا غلام ہے یہ آپ کی خدمت کرے گا اب یہ نبی کی خدمت کر رہا ہے اس کے ماں باپ کو پتہ چلتا ہے ماں باپ اور چاچا کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارا بیٹا ربھتیجہ ہے نا یہ محمد نامی آدمی کے پاس ابھی نبی نہیں ہے نبی تبھی نہیں ملیے تو یہ جو ہے ان کے پاس آتے ہیں محمد کے پاس آتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارا بیٹا زہد ہمارا بیٹا ہے یہ زہد میرا بھتیجہ ہے ہم لینا چاہتے ہیں اس کو واپس لے کر جانا تو اللہ کا ٹھیک ہے بلکل اب زہد سے پوچھئے یہ زہد سے پوچھئے اگر یہ جانا چاہتے ہیں تو بلکل لے کر جا سکتے ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے تو زہد کو بلائی گیا باپ نے کہا کہ بیٹا چلو یہ غلام کی زندگی سے نکل کے اب آزاد ہونا ہے تم کو چاچا کہتا کہ بیٹا چلو جائیں گے تو زہد کہتے ہیں کہ نائی میں نہیں آسکتا آپ لوگ کے ساتھ تو یہ کوئی تاجب ہوتا ہے بھائی یہ کیسا بیٹا ہمارا یہ غلام بننے پر راضی ہے لیکن ہمارے ساتھ آزاد زندگی گزارن تیار نہیں ہے تو زہد رضی اللہ نے کہا محمد نے مجھے جو محبت دی ہے وہ میرے ماں باپ سے بڑھ کر انہوں نے مجھے محبت دی ہے محمد نے جو مجھ سے حسن سلوک کیا ہے وہ میرے ماں باپ سے بڑھ کر میرے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہیں ایک غلام آدمی ایک نوجوان جو آزادی کو لات مار رہا ہے اور نبی کے ساتھ زندگی بسر کرنے پر راضی ہے تو ایسی زندگی والے ایسا حسن سلوک کرنے والے کی غلام اگر اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے تو پھر آزاد ہونے تیار نہیں چھوڑ کر جانے تیار نہیں اس قدر حسن سلوک کرنے والے کے ساتھ یہ دنیا بدسلوکی کر رہی ہے اللہمہ انی اشکو ضعف قوتی اللہ میں بہت کمزور لگ رہا ہوں قلت حیلتی کیا کروں اور کیسا میں سمجھاؤں میرے پاس کوئی اور سمجھانے کا طریقہ ہی نہیں ہے حیلہ مطلب میرے پاس اور کوئی منصوبہ اور کوئی پلان ہی نہیں ہے جو میں کر سکتا تھا میں کر رہا ہوں جو میں اخلاقی طور پر جتنا اچھا بن کی لوگوں کو سمجھانے سم سب کچھ کر رہا ہوں قلت حیلتی اور کیا کر سکتا ہوں میں حوانی آلنس ایسا لگ رہا ہے کہ میری پسناٹی لوگوں کے پاس حل کی رہتی جا رہی ہے تو اللہ کے رسول اس طرح یہ پورے اس میں جو ہے اب دعا کر رہے ہیں اس دعا کے چار پارٹ ہیں تو اس کا پہلا پارٹ یہ تین کلمت پر ڈیپیڈڈ ہے اللہم اینی اشکو الیک ضعف قوتی کمسور لگ رہا ہوں میں شکاہت کا تلہ قلت حیلتی کیا کرو سمارو اور کیا کرو میں میرے پاس منصوبہ پلان جو تھا سب کچھ میں نے اپلائی کیا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا ہے لوگ مجھے حل کا سمجھ رہے ہیں اس کی شکاہت میں تو سے کر رہا ہوں یہ پرابلم تو سال کر سکتا ہے تو حل کر سکتا ہے میں تیرے حوالے کر رہا ہوں بول تیری کوٹ میں پھر اس کے بعد دعا کے دوسری پارٹ ہم آگلے پڑیں گے انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو ایسی دعاوں کو یاد کر کے اپنی مشکل حالات میں ان دعاوں کو پڑھ کر اپنی مسائل کو حل کرنے کی تعدہ فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ